نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یصر لی امری و اخلو الاقتدام من لسانی یاقہو قولی برادران اسلام آج میں آپ کو آنے والی عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چاند رات جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخصوص شبیں راتے ہیں جو برگزیدہ راتے ہیں جو عظمت والی راتے ہیں جو افضل راتے ہیں ان میں سے ایک یہ رات ہے اور یہ شکرانے کی رات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت حمد اور طاقت عطا کی کہ ہم اس کی بارگاہ میں رمضان المبارک میں اپنی گناہوں کی معافی کا توبہ کا سامان کر سکیں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے اب مقصد ہمارا یہ ہے روضہ رکھنے کا کہ ہم تقوی حاصل کر سکیں تمام جو رمضان المبارک کا مسائل ہیں اور اس کے فضائل ہیں رمضان المبارک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی تری ون ایٹی فور ون ایٹی فائیو اور ون ایٹی سکس میں ان تمام کا شروع میں بھی جو پہلی آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہزین من قبلکم لالکم تتکون اور آخر میں جو آیت ہے جہاں یہ ختم ہوتے ہیں مسائل اور فضائل تا کہ تم تقوی حاصل کر سکو یہ جو رمضان المبارک میں ہم ایک طرح انسان جو ہے بھوک پیاس پر پبندیاں لگا کر اپنی نفسانی خواہشات پر پبندیاں لگا کر جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں حلال پر پبندیاں لگا کر اور پھر آئندہ آنے والے مہینوں کے لیے آنے والے دنوں کے لیے آنے والی عمر کے لیے انسان جو ہے وہ نیکیوں کی تربیت کرتا ہے یہ رمضان المبارک میں روضہ رکھنے کا مقصد ہے اور رمضان المبارک کی اس جو کٹھن مندل کے بعد جو اللہ پاک ہمیں حمد عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت عطا فرماتا ہے اور ہم ہمارا مقصد جو تھا رمضان المبارک میں روضہ رکھنے کا اپنے گناہوں کی معافی اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے مغفرت اور بخشش کا تھا تا کہ اللہ پاک ہمیں رحمت برکت فرمائے اور اللہ پاک یہ میں کیونکہ ایک ڈاکٹر ہوں اس کے ناتے بھی رمضان المبارک میں تمام جو انسان کے اعضاء ہیں اور جو وائٹل آرگنز ہیں ان کو بھی ایک ٹائم ملتا ہے ایک تھوڑا سا ان کو ایک گیپ ایسا ملتا ہے جس میں وہ بھی اپنی ری جنریٹیو چینجز ان میں ہوتی ہیں اور انسان کے لیے بہتری کا باعث بنتا ہے سہت کی بہتری کا باعث بنتا ہے میرے برادران اسلام اور یہ جو عید الفطر ہے عید الفطر میں ہم جو ہیں اپنے جتنے غریب ہیں مساکین ہیں یتامہ ہیں اور ہمارے غریب عزیز و اقربہ رشتہ دار عید کا مطلب ہے خوشی اور فطرانہ کا مطلب ہے ان کو ان کی مالی مدد کرنا فطرانہ دے کر سنت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پورا کرنا تاکہ ہم ان غریباء کو ان یتینوں کو ان مساکین کو اس خوشی کی گھڑی میں ان کو شامل کریں اور جو عید بنانے کی روح ہے کہ ہم نے عبادات جو کی جو رمضان کی پبندیوں میں سے ہم نکلے اور جو اب اللہ پاک نے ہمیں عید کی صورت میں خوشی اطاع کی ہے تو ان سب کو بھی خوشی میں ملا کر پھر اصل خوشی کا قلب کی خوشی اور روح کی خوشی اور قلب کی اور روح کی تسکین اس میں ہے کہ ہم غریباء کو بھی اس اہم دن میں شامل کریں عید الدہا جو ہے سنت ابراہیمی ہے اور عید الفطر سنت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب یہ آج کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدان جو ہیں اپنے جو ہیں اہداف کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اقتدار کی حوص کے لیے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس وطن کی سلامتی کے لیے نہیں اس وطن کی خدمت کے لیے نہیں اس وطن سے میں غربت اور جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں اس ملک میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کرسی اپنے تخت اور تاج جو وہ کھو جاتے ہیں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اس کے حصول کے لیے ان کو دن رات چین اور سکون نہیں آتا اور اپنے چین اور سکون کے ساتھ وہ لوگوں کا جو عوام کا چین اور سکون آگے ہی جو ان کے لیے جان بنا ہوا ہے اس میں اور پریشانی اور کا باعث بن رہے ہیں وہ نوجوانوں کو جو نوجوان نسل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں مامار ہیں آنے والے ہمارے مستقبل کے ان کو زیادہ جو ہے وہ ورغلائی جا رہا ہے اور ان کو بلائی جا رہا ہے کہ چاند کی مقدس رات کو جو کہ عبادت کی رات ہے نوافل پڑھنے کی رات ہے تلاوت کرنے کی رات ہے اللہ سے شکرانے کی رات ہے اللہ کے ساتھ لوگ لگانے کی رات ہے اس میں ہم لوگ باہر آ کر ہلڑ بازی کریں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں اور لوگوں کو جو سکون ہے جس مقصد کیلئے عید الفضر کا دن آیا ہے اس کو اپنے جو ہیں ذاتی مقاصد کے لیے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان نوجوانوں کو اس کا آلائے کار بنائیں میری آپ سے اپیل ہے یہ خالی نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے عید الفضر کے موقع پر جو لوگ ہیں انہوں نے سال پر جنہوں نے کبھی نیا جوتہ نہیں لیا ہوتا نیا کپڑے کا سوٹ نہیں پینا ہوتا آپ کو معلوم نہیں آپ تو پانچ ہزار کی پانچ لکھ کی ایک روٹی چپاتی بھی لے کر کھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے سال کے بعد نئے جوتے نئے کپڑے یا کسی چیز کا احتمام کرنا ہے دکان در جا کر بچوں اور ان کی ماںوں نے بہنوں نے ہم سب کے بہنوں نے اور بچوں نے بزرگوں نے جا کر شاپنگ کرنی ہے اور ان سے خریداری کرنی ہے دکان دار خریداری کے لیے خریداروں کے لیے انتظار ہیں گاہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور لوگ جو خریداری کے لیے جاتے ہیں سال تک وہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں دکان دار کہ عید الفطر آئے گی تو ہمارے جو تمام کاروبار ہیں وہ بہتر ہوں گے اور جو ہمارا تمام مال ہے وہ بکے گا جب وہ مال بکے گا تو اس مال میں سے نہ صرف جو لوگ جنہوں نے مال خرید کر خوشی منانی ہے ان کے پاس بھی کاروبار کے پیسے آئیں گے ملکی معاشی حلاد بہتر ہوگی سماجی حلاد بہتر ہوں گے معاشرتی حلاد بہتر ہوں گے بجائے کہ ہم اپنے ملک کو نظم و ضبط پیدا کریں اپنے ملک کے اندر ڈسپلن پیدا کریں اتحاد پیدا کریں اتفاق پیدا کریں ہم پولارائیزیشن کو جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں میں ایک عام شہری ایک عام مسلمان ایک گناہگار مسلمان ہونے کے ناتے میری تمام شہصدانوں سے اپیل ہے میری تمام کے تمام جو مذہبی رحمہ ہمارے اطابرین ہیں مشائع ہیں علماء اکرام ہیں مفتی منیف صاحب کو میری خاص درخواست ہے میری جناب تقیس مانی صاحب کو میری التماس ہے ٹی ایل پی کے جناب سعید رزوی تحریک نموس رسالت اور تحریک لبیق کو میری خاص التجاہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں جو نموس رسالت کو پامال کیا گیا مقام مصطفیٰ کو پامال کیا گیا خدا کے لئے آپ سامنے آئیں آپ تو اس کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں آپ نے تو اس کے لئے اتنی ہزاروں جانوں کے قربانی دی ہے تو آپ آ کر یہ کیوں اپنی عوام کی اپنے نوجوانوں کی کیوں اچھی تربیت نہیں کرتے یہ ہم عالموں کا ہم جو گدی نشین ہیں جو جانشین ہیں اپنے علیاء کرام کے بزرگوں کے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو صحیح رہا دکھائیں اور اپنی سیاست کے لئے اپنی سیاست کے لئے ہمارے پاس سارا سال پڑا ہوا ہے چند دنوں کے علاوہ مقدس جگہوں کے علاوہ مقدس مقامات کے علاوہ اور مقدس راتوں اور دنوں کے علاوہ ہمارے پاس سارا سال پڑا ہوا ہے سیاست کرنے کے لیے آپ سیاست کریں آپ جلسے نکالیں جلوس نکالیں آپ سب کو ازادی ہے کسی کو کوئی پبندی نہیں ہے رہی بات ازادی کی خود مختاری کی جمہوریت کی وہ اللہ باگ نے ہمیں دے رکھی ہے لیکن اپنے ذاتی مقاصد اور اپنے ازادی حصول کو جو ہے وہ اس ملک کی ازادی مختاری اور جمہوریت سے لازم و ملزوم نہ کریں یہ آپ کے لیے ہے اور میری دوسری آخری درخواست یہ ہے کہ عید الفطر کے اجتماعات کے موقع پر کسی قسم کی غیر قانونی حرکت نہیں ہونی چاہیے اور لا اینڈ آرڈر کو پورا کیا جائے اور نعرہ بازی سے ہر طرح کی نعرہ بازی اور ہر طرح کے شور اور غوہ سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے اور آپس میں نماز عید کے بعد سب خوشیوں سے بغل گیر ہوں اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اس ملک کی جہموریت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کے استحقام کے لیے اس ملک کے فواج پاکستان کے لیے اس ملک کے اداروں کے لیے اس ملک کی پارلیمنٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک و قوم پر رحم و کرم فرمائے وآخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین